بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا سید الانبیاء والمرسلین وعلی بیت تیبین الطاہرین اللہ سیما عبل حسن امیر المومنین علی بن عبی طالب صلوات اللہ و سلامه علیہ وَلَا نَتُ اللَّهَ لَا عَدَائِهِمْ عَجْمَئِينَ مِنَ الْآنَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد قال اللہ سبحانه وتعالى فِي کتابِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاو یا الناس عُبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَاللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سور بکرہ کی یہ ایک اسویں آیت کے زمن میں آپ لوگوں سے بہنوان عبادت اور تقویہ گفتگو کر رہا تھا میں تو عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے انسان کی عبادت کی وہ ذاتِ باقمال ہے وہ کمالِ مطلق ہے جہذا ہماری عبادت اس کو کونہ فائدہ دے سکیں گی اور اگر ہم عبادت نہ کریں تو ہماری در کے عبادت اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکیں گی آخرِ آئے میں پرودگارِ عالم نے فرمایا کہ تم لوگ میری عبادت کھرو اس کا فائدہ میں تمہیں دوں گا بس عبادت کا اصل مقصد انسان کی تربیت ہے اور ان عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ قرار دیا ہے ایک بلاند اور عظیم مقاصد اور آدھاف کو حاصل کرنے کے لئے یہ باتیں پہلے عرض کر چکا ہوں میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی عبادت کی جو چند خصوصیات میں آپ لوگوں سے کل گفتگو کی تھی اس میں تیسری خصوصیت مولا امیر المومنین کی عبادت کی یہ تھی کہ مولا انتہائی خضو اور خشو کے ساتھ عبادت کو انجام دیتے تھے مولا فرماتے ہیں کہ لِيَكْ شَيْرَجُلْ فِي صَلَاةِ فَإِنَّهُ مَنْ خَشَا قَلْبُهُ لِلَّهُ عَزَّوَجَلْ خَشَا جَوَارِهُ فَلَا يَعْبُسُ بِشَئِن مولا فرماتے ہیں کہ انسان جب نماز پڑھے تو اس کو انتہائی خضو اور خشو کے ساتھ نماز کو پڑھنا چاہیے اور جس انسان کا دل جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں اس کے سامنے خواضے اور خواشے ہو جائے تو اس کے دوسرے عازو جوارے جو ہیں وہ بھی خواشے ہو جائیں گے اور پھر انسان کبھی کسی لاغو اور بہودہ اور بے مقصد چیز میں مبتلا نہیں ہوگا بعض کتابوں میں مولا امیر المومنین علیہ السلام سے واقعات کو نقل کیا ہے فرماتے ہیں کہ جب مولا عبادات کر رہے ہوتے تھے کسی باغ میں یا کسی مقام کی اوپر تو ایک شخص نے دیکھا کہ مولا امیر المومنین جو ہے وہ زمین پر گرے ہوئے اور وہ یہ سمجھا کہ شاید مولا کے بدن سے روح نکل چکی ہے اس سے جا کر جناب سیدہ کو گھر پر اطلاع دی گیا علیہ السلام کو میں نے اس قیفیت میں دیکھا ہے کہ زمین پر پڑھے ہوئے ہیں اور بلکل سانس ان کا بھند ہے تو جناب سیدہ کو کوئی تعجب نہیں ہوا کہا کہ میں نے آپ کو اتنی بڑی خبر دی اور آپ بلکل بھی اس سے متاثر نہیں ہوئی تو بی بی نے فرمایا تم نے آج علی کو دیکھا اس طرح کہ وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں اگر اتنا خضو و خشو کے اندر چلا جاتا ہے اور وہ خود سے غافل ہو جاتا ہے اور بار گئے خدا کے اندر اس کے پر ایک غشی سی تاری ہو جاتی ہے تم نے آج علی کو اس حالت میں دیکھا ہے علی کا روز کا معمول ہے کہ وہ اس طرح کو عبادت کو انجام دیتے ہیں چوتھی خصوصیہ جو مولا امیر المومنین کی عبادت کی ہے وہ اخلاص ہے عبادت تو نماز و روزہ و حج و زکاة یا خیرات یا صدقات یا زکاة یہ تو بہت بڑی عبادت ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے حتی ایک شمشیر ایک تلوار کا وار بھی جو ہے وہ بغیر خلوص کے نہیں چلا ایرانیوں میں خطاتیوں میں ایک جملہ مولا امیر المومنین کا بڑا مشہور ہے اور وہ بہت سارے خطاتوں نے اس کو لکھا اخلاص عمل از علی آموز عمل میں انسان کو کس طرح خالص ہونا چاہیے یہ علی سے انسان کو سیکھنا چاہیے مولا فرماتے ہیں العبادتو خالصتو ان لا یرج الرجلو الا ربہو ولا یخافو الا زنبہ مخلصانہ عبادت کے لئے مولا میر المومنین فرماتے ہیں خالص ترین عبادت وہ ہے کہ انسان خدا کے سوا کسی سے امید نہ لگائیں اس کی تمام امیدیں اور تمام عرضویں جو ہیں وہ بارگ خدا میں ہوں خدا سے امید لگائیں انسان دعائے حمزہ سمالی میں مولا سید سجاد جو دعائے سہر ہے اس میں فرماتے ہیں کہ پروردگارہ جب بھی میں نے تیرے سوا کسی اور سے طلب کیا تو مجھے رسوائی اٹھانی پڑی اور جب بھی میں نے تیری طرف رجوع کیا تو تو نے مجھے عطا کی تو نے مجھے عزت دی اس کے پر فرماتے ہیں کہ امیدیں ساری اللہ سے انہی چاہیے ہیں اور انسان کو در اور خوف جو ہے وہ خدا کا نہیں ہونا چاہیے خدا کریم ہے خدا رحیم ہے خدا مہربان ہے ہم لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم و رحمان خدا کی مدد سے میں آغاز کرتا ہوں شروع کرتا ہوں ماں اتنی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے یہ محبت کو عطا کرنے والا خدا ہے ایک ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے تو خدا اس سے کتنی محبت کرتا ہوگا جس نے ماں کو یہ محبت عطا کی ہے فرمائے اگر ڈرنا ہے تو فقط اپنے گناہوں سے ڈر یہ گناہ ہیں جو انسان کو خدا سے دور کرتے ہیں یہ گناہ ہیں جو ہمارے اور خدا کے معاملات کو خراب کرتے ہیں ہمارے اور اہل بیت کے معاملات کو خراب کرتے ہیں ہمارے اور قرآن کے معلومات اور تعلقات کو اور معاملات کو خراب کرتے ہیں یہ گناہ ہیں جو ہمیں حقیقتوں سے آشنا نہیں ہونا جاتے ہیں خدا کی معرفت میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ گناہ ہے اہلِ بہت کی معرفت میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ گناہ ہے دینِ خدا اور شریعتِ پیغمبر کو سمجھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ گناہ ہے اس لئے پروردگارِ عالم نے تمام انبیاء کو ایک مقصد کے لئے بھیجا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں گناہ نہ ہو اس بات کو میں یہیں پہ چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر ابھی آج تولیسی مختصر سے گفتگو کرنی ہے لہذا فرما دیں سبب الاخلاص الیکین اخلاص کا سبب جو ہے وہ یقین ہے جو شک شک کی حالت میں ہے وہ کبھی یقین پیدا نہیں کر سکتا اس کے بعد جو پانچویں خصوصیت مولا میر المومنین علیہ السلام کی عبادت میں ہے وہ عبادت کا استمرار ہے ہمیشہ جاری رکھنا ہے ایک عبادت کو مولا میر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں آپ مجھے کوئی ایک کام یا عبادت یا کار خیر ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جو مولا نے کیا اور اس کے بعد اس کو ترک کر دیا خود مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں دوام العبادت برحان الزفر کہا کہ انسان کی نیبختی اور کامیابی کا سبب یہ ہے کہ انسان عبادت کو دائم اور ہمیشہ جاری رکھے اس کے اندر وقف نہ آنے دے اس کے بعد فرماتے ہیں میں یہاں پر ایک روایت کو پیغمبر اکرم سے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں بڑی سننے والی ہے بڑی لطیف اور گہری حدیث ہے پیغمبر اکرم کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ بہار کے اندر یہ حدیث ہے فرماتے ہیں سیاتی زمانن علا امتی ایک وقت وہ ہے کہ میری امت کے اوپر لَا يَعْرِفُونَ الْعُلَمَاءِ إِلَّا بِسَوْبٍ حَسْنِ علماء کو ان کی خوبصورت لباس سے پیشانا جائے گی کوئی اس کے علم کی طرف کوئی اس کے تقویے کی طرف کوئی اس کے دل کی طرف نگاہ نہیں کرے گا کوئی اس کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرے گا اس کی لباس اس کی گاڑی اس کے مکان کی طرح لوگ دے گئیں گے لیکن علماء کی شناخ خوبصورت لباس ہوگا ظاہرہ میرا خل آج پیغمبر اکرم کی ہم سے جدہ ہوئے اور ہم سے ظاہری رخصت ہوئے تقریباً چودہ سو سال ہو گئے آج چودہ سو سال کے بعد پوری دنیا میں ہمارے معاشرے میں دیکھیں اس کے عام مواما کتنا خوبصورت ہے اس کی کبھا کتنی خوبصورت ہے اس کی عبا کتنی خوبصورت ہے اس کی نالین کتنی خوبصورت ہے لَا يَعْرِفُونَ الْعُلَمَاءِ إِلَّا بِسْنِس ایک وقت وہ آئے گا کہ علماء کو ان کے خوبصورت لباس سے پچھانا جائے گا کوئی بھی ان کے تقوی کی طرف کوئی ان کے معرفیت کی طرف کوئی ان کے دل کی طرف نگا نہیں کرے گا لَا يَعْرِفُونَ الْقُرْآنِ إِلَّا بِسَوْتِنِ حَسَنِ قرآن کو خوبصورت آواز سے پچھانا جائے گا یہ کتنا خوبصورت پڑھڑا ہے قرآن کی علبے سے بھی شاید آشنا نہ ہو قرآن کی آیات کے ترجمے سے وہ آشنا نہ ہو اس کے مفاہم سے آشنا نہ ہو لیکن یہ قرآن کا پڑھنے والا ہے یہ قرآن جو ہے اس کے نزدیک یہ قرآن کو پچھانا جائے خوبصورت آواز سے گئے یہ بعض سے بڑی خوبصورت ہے اس وقت ہمارے ہیں مشکل یہی ہے ہم لوگ اپنی آزانوں میں اتنی خوبصورتی عدا کرتے ہیں ہم اپنے قرآن کے پڑھنے میں اتنی خوبصورت آوازیں نکالتے ہیں لیکن اس کے پر عمل صفر ہے قرآن کے ایک آزان کے ایک جملہ جو ہے وہ مانخیض ہے اللہ اکبر خدا سب سے بڑا ہے کون ہے کہ جو عملی طور پر خدا دے عالم کو ایک سپر پاور مانتے ہیں اشہدو اللہ علیہ اللہ سوائے خدا کے کوئی خدا نہیں ہے اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ میں گواہی جاتا ہوں کہ پیغمبر اللہ کے رسول ہیں کون ہے جو پیغمبر کے رسالت کے اس طرح مانتا ہے فقط زبان کی حد تک لیکن اس کو قبول کرنے سے کاسر ہے اس کے بعد فرماتے ہیں اس جملے کے لیے میں نے آپ کو ذہمت دی لا يعبدون اللہ الا فی شہر رمضان ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگ فقط ماہ رمضان میں اللہ کی عبادت کریں گے کیا گیارہ مہینے خدا نہیں ہوتا ہے فقط ماہ رمضان میں مسجدوں میں رونک رکھتی ہے ماہ رمضان کے اندر فقط قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ماہ رمضان کے اندر خیر و خیرات آتی ہے کیا گیارہ مہینے خداوند عالم نہیں ہے گیارہ مہینے کی ابوکے نہیں ہیں کیا سال کے دوسرے مہینوں میں قرآن نہیں ہے پرورد پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگ اللہ کی عبادت فقط ماہ رمضان میں کریں گے جملہ اپنوں کی خدمت میں عرض کروں لیکن اس ماہ رمضان میں خدا ہم سے اتنا ناراض ہے کہ اس نے ماہ رمضان میں بھی کہا کہ مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے نقصان کس کا خدا کا یا ہمارا یقین ہے ہمارا ہے نقصان لَا يَعْبُدُونَ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهِ اِلَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانِ اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِذَا قَوْنَكَ ظَالِكَ جب یہ حالات ہو جائیں گے کہ علماء کو فقط اچھے لباس سے پیچھانا جائے گا قرآن کو اچھی آواز سے پیچھانا جائے گا تو پیغمبر حکم فرماتے ہیں جب اس طرح ہو جائے گا تو پروردگارِ علام ایک عظیم عذاب میں ان لوگوں کو مبتلا کرے گا صلت اللہ علیہ سلطان ان کے اوپر ایک ایسے حاکم کو مسلط کرے گا لا علم لہو نہ اس کے پر علم ہوگا ولا علم لہو نہ اس کے پر بردباری ہوگی ولا رحمہ لہو نہ اس کے پر رحم ہو کرم ہوگا اور محبت ہوگی یہ ہے کہ عبادت کو جاری رکھنا آپ لوگ یہ دیکھیں کہ مولا ملو المومنین نے اگر کسی غریب کی اور مسکین کی مدد کی ہے تو ہمیشہ کی ہے کوفے کا کوئی بچہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک شخص آیا مولا ملو المومنین آیا اور اس کے بعد ایک دن نہیں آیا دو دن نہیں آیا مسلسل اس کے لئے وہ جو شخص نابینا ہے جب مولا امام حسن علیہ السلام مولا امیر المومنین کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے تو خرابے میں آواز دے رہا تھا کہاں ہے وہ شخص جو راتوں کو آتا تھا جو میرے لئے کھانا لاتا تھا میری آنکھوں کو صاف کرتا تھا مجھے چوم تھا تھا اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا جب یہ اس کی جملے مولا امام حسن نے سنے تو اس کے کری گئے کہا کہ تجھے پتا ہے وہ کون تھا کہ نہیں پتا تھا کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ کون تھا لیکن آپ کی آواز امام حسن علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے آپ کی آواز جو ہے آپ کے اس شخص کے ساتھ ملتی ہے کہ جو ہر روز نصف شب میں میرے پاس آتا تھا وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا اس ومولا امام حسن نے ٹپتے ہنسوں کے ساتھ اس کو سینے سے لگایا اور چوما اور کہا کہ وہ کوئی اور نہیں تھا وہ میرا بابا علی تھا اب وہ نہیں آئے گا میں اس کو دفن کر کے آ رہا ہوں تو عبادت کے اندر میں نے خود دیکھا ماہر حمزان میں جب میں ایک مسجد میں خطیب تھا تو اکیس و بائیس ماہر حمزان کے بعد آدھے لوگ بھی نہیں رہ جاتے تھے مسجد کے اندر یعنی خوب ماہر حمزان کے آخرے دنوں میں کہ جو اوج و اروج کا زمانہ ہوتا ہے ماہر حمزان کا وہ ہم سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے اور عبادت کے اندر بڑی فضیلت ہو جائے اس وقت جو ہے وہ مسجدوں سے لوگ جو ہے وہ دور ہونا شروع ہو جاتے تھے تو عبادت کے اندر استمرار یہ ہمارے یہ بہت پر یہ ایک جوان ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے اکثر جب مسجد میں آتا ہے روز آتا ہے ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے پھر اس کے بعد جب غائر ہوتا ہے تو ایک دم کئی کئی مہینے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں گئے اس قسم کے عبادت جو ہے وہ خطرناک چھتی چیز جو مولا امیر المومنین علیہ السلام کے عبادت کی خصوصیات میں شمار ہوتی ہے وہ میانہ رویہ اعتدال ہے عبادت کے اندر یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے معاشرے کا اعتدال نہیں ہے عبادت میں ایک دن قرآن پڑھیں گے دو سپارے بھی پڑھ جائیں گے ایک دن پتہ پڑھا قرآن کو بلکل ہی چھوڑ جی اعتدال نہیں ہے مولا امام حسن علیہ السلام کو نصیت کی وقت تصدفی عبادتک وعلیق فیہ بالعمر دوہم اللذی تو تھی کو کہ عبادت کے اندر میانہ رویہ کو رکھو اور تم پر لازم ہے کہ اپنی عبادت کو دائمی روش کے ساتھ انجام دو عزیزو یہاں پر ایک بہت باریک نکتہ آپ لوگ کی خدمت میں عرض کرو عبادت جو ہے کبھی بھی انسان اپنی طاقت سے بڑھ کر انجام نہ دے عبادت کو اتنا ہی انجام دے جتنی اس کے اندر معرفت ہے جب انسان اپنی معرفت سے بڑھ کر عبادت کو انجام دینے لگتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے امی معصومین علیہ السلام اگر روز و شب عبادت میں مصروف ہیں تو یہ ان کی معرفت کا نتیجہ لہذا میں نے اپنے بچوں کو جو کالج میں پڑھتے ہیں میں نے ان کو بعضوں کا روکا مہنگا دیکھو ابھی تم نماز تحجد نہیں پڑھو تم نماز تحجد تو پڑھ لیتے ہو لیکن اس کا اثر ہی ہوتا ہے کہ چھونکے تمہارے اندر وہ آمادگی نہیں ہے وہ تیاری نہیں ہے وہ معرفت نہیں ہے لہذا تم تھک جاتے ہو ایک کام کو انجام دیتے ہو تو دوسرا تم سے چھوٹنے لگتا ہے علم کو حاصل کرو انشاءاللہ جب خدا دیالہم تمہیں بلند درجات عطا فارمائے تو اس وقت تم اس نماز تحجد جیسی عبادت کو بھی انجام دینا آج شب قدر ہے اور شب شہدت بھی ہے عزیزوں اور آج شب جمعہ بھی ہے شب شہدت بھی ہے شب قدر بھی ہے آج کی شب پروردکار علم نے تمام مواقع فرام کی ہے ہمارے لیے کہ آج کی شب میں جو ہے وہ عبادت کریں علماء سے جب پوچھا گیا اور خود آئیم معصومین علیہ السلام سے کہ شب قدر کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ عبادت میں میار کو بھول جاتے ہیں مقدار پر توجہ رکھتے ہیں میں نے قرآن کے یہ سورہ پڑھا میں نے آج دعائے دعائے جوشن کبیر پڑھی میں نے آج دعائے کمیل پڑھی میں نے آج سو رکھت نماز پڑھی ہم لوگ مقدار میں اور تعداد کی اندر چلے جاتے ہیں لیکن کبھی بھی کیفیت کی طرف نہیں ہم لوگ توجہ دیتے ہیں کہ میں نے دو رکھت نماز پڑھی تو کس کیفیت کے ساتھ پڑھی ہم نے کس دعا کو پڑھا تو کس کیفیت کی طرف پڑھی اسلام نے کیفیت کے اوپر توجہ دیئے کمیت کے اوپر اور مقدار کے اوپر توجہ نہیں ہے آج کی شب کے اندر جو روایات کا نچوڑ ہے اور علماء سے جب پوچھا گیا ان کی باتوں کا جنہیں چوڑ ہے وہ سب یہ ہے کہ شب قدر میں سب سے بڑی عبادت اپنے گناہوں کی بغفرت کو طلب کرنا ہے بارگر خدا جو بھی کار خیر جو بھی عبادت یا جو بھی عمل جو ہے ایسا کہ جو بارگر خدا میں ہم پہچانا چاہتے ہیں اس میں سب سے بڑی رکاورت یہی گناہ ہے ان گناہوں نے ہمارے معاملات کو خراب کی ہے زیادہ پروردگار عالم نے تمام انبیاء کو بھیجا ایک مقصد کے لیے ہے کہ انسان کی زندگی میں گناہ ہونا یہ عبادت کو بھی اس لیے فرض کیا نماز کو ہم نے اس لیے فرض کیا جیسا کہ انسان فہشا و منکرہ سے دور ہو جا جیسا کہ میں نے خطبہ جناوے سیدہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرص کیا یہ گناہ حضیث ہو جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے آج میں ایک گفتگو کو یہ جو واقعی وقت ہے اس کے اندر آپ لوگوں کی خدمت میں عرص کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ توجہ نہیں کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر مشکلات کہاں سے ہیں چھوٹی سے چھوٹی مشکل اور بڑی سے بڑی مشکل کا راز یہ ہے کہ ہماری زندگی میں گناہ ہے جب تک یہ گناہ ہماری زندگی سے نہیں جائیں گے ایک شخص کو جب سنگسار کر رہے تھے تو اس کو کہا کہ تمہیں کوئی بات کر نہیں آخری تو اس نے کہا پورے شہر کو کٹھا کرو میں ان سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں تو جب سارے شہر والے آئے تو اس نے ایک جملہ کہا کہ تم لوگ گناہ نہیں کرنا ظاہران حضرت دعوت علیہ السلام کے دور کا یہ واقعی کہ تم لوگ گناہ نہیں کرنا ساروں نے زور سے ہسے اور ایک کہکہ مار کے کہا کہ یہ کونسی نئی بات ہے سب کو پتا ہے گناہ نہیں کرنا چاہیے تو اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ گناہ نہیں کرنا چاہیے لیکن تم لوگ یہ بتاؤ کہ گناہ کرنے کے بعد جس جگہ پر میں کھڑا ہوں وہاں پر کون ہے جو تم میں سے کھڑا ہوا ہے میں گردنگ تک زمین میں گڑا ہوں تمہارے ہاتھ میں پتھر ہیں اور ان قریب تم مجھے پتھروں سے ماراؤ گے وہ سنگسار کرو گے تم لوگوں نے گناہ کیے لیکن جس مقام پر گناہ کے بعد آج میں کھڑا ہوں تم میں سے کتنے لوگ کھڑے مجھ سے پوچھو کہ گناہ کیا ہوتا ہے لہذا عزیزو پروردکار عالم نے آج کی شب اگر ہمارے لئے مغفرت کے اسباب اور وسائل فرام کیے تو یہ اللہ کی ہم سے محبت کا نتیجہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمیں بنایا اس نے ہمیں پالا ہے جیسا کہ مولا امیر المومنین جو ہے وہ تو آئے کمیل میں فرماتے ہیں پروردکار ہے تو اس کو کس طرح ضائع کر دے گا کہ جس کو تو نے خود پالا پروردکار عالم آج اگر شب ہمارے لئے توبہ اور مغفرت کے دروازوں کو کھولا گیا اور ہمیں کہا ہے کہ تم لوگ توبہ کو مجھ سے طلب کرو اپنے گناہوں کی مغفرت کو مجھ سے طلب کرو تو یہ خود پروردکار عالم کی محبت کی دلیل ہے یہاں پر میں ایک آپ لوگوں سے گفتگو کو کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ ہمارے موضوع سے اتنا رب نہیں ہے لیکن آج دنیا کے اندر بڑی تحقیقیں ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے انسان کے وجود کے اندر ایسے ویٹامنز کو ڈالا جائے ایسے سلول کو ڈالا جائے کہ جس کے ذریعے انسان کی زندگی میں اضافہ ہو اور کن چیزوں کو ختم کیا جائے انسان کی بدن سے کہ اس کی عمر جو ہے وہ تھوڑی نہ رہے طویل ہو لیکن دنیا کے اندر یہ تحقیقہ یہ سارے مادی لوگ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے انسان کے بدن کو جو ہے وہ ستر سے ایک سو سال تک جو ہے وہ زندہ رکھا جائے اور اس کی عمر کو بڑھا جائے لیکن جب ہم لوگ روایات کی طرف توجہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ طول عمر کا طویل ہونا یا عمر کا تھوڑا ہونا یا اس کا تعلق انسان کے گناہوں کے ساتھ ہے اور انسان کے عمل خیر کے ساتھ آپ لوگ دیکھیں درہ رہے آیات پر تلاوہ کرتا ہوں میں فرماتے ہیں جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے یہ اسی چیزوں کا نتیجہ ہے جو تم نے خود انجام دی سورہ شورہ کے اندر اس کے بعد سورہ روم کے اندر خدا اندہ اللہ میں ارشاد فرماتے ہیں فساد اور تباہی زہر الفساد وفی البر والبہر یہ جو کچھ بھی زمین کے اوپر اور سمندروں کے اندر جو ہے یہ فساد اور یہ تباہی جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے بیماؤں کا ثبت اہد الناس یہ خشکی کے اوپر آج پوری دنیا کے اندر کرونا نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہوئے آج پانی کے اندر جو فساد ہو رہے ہیں جو جنگیں ہو رہی ہیں جو لڑائیں ہو رہی ہیں قرآن مجید فرماتا ہے کہ یہ سب کا سب فساد اور تباہی جو ہے وہ تمہارے اپنے آمال اور افعال کا نتیجہ اس کے بعد مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچو کوئی بھی بلا روزی کا تنگ ہونا ان سب کا تعلق انسان کے گناہ کے ساتھ ہے خود مولا مجید المومنین علیہ السلام نے دعای کو میں علمہ فرمایا اللہم اغفر لی الزنوب اللہ تنزل البلا خداوندہ میرے ان گناہوں کو بخش جے جو بلاہوں کے نزول کا سبب بنتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ روزی کا کم ہونا بلاہوں کا نزول ہمارے گناہ حتی مولا فرماتے ہیں یہ جو خراش ہمارے بدن کے اوپر آتی ہے اور زخم جو ہے ہمارے بدن کے اوپر لگتے ہیں اور جو بھی مصیبت کا نزول ہوتا ہے ہمارے اوپر یہ سارا کا سارا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ امام شیشم علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام منجموت و بالزنوب اکثروں میں منجموت و بالعاجع لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے زیادہ مرتے ہیں نہ اپنے اجل کی وجہ سے یعنی اپنے گناہوں سے مرنے والوں کی تعداد اپنی طبی موت مرنے والوں سے کھئی گناہ زیادہ ہے یہ آن تک میں فقط آپ لوگ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ آج کی شب جو ہے پروردکار عالم نے کرم کیا ہمارے اوپر اور ہم لوگوں کو اوپر ایک لطف کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے گناہوں کی مغفرت کو طلب کریں پروردکار عالم سے ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کے ان شبوں کے اندر دوسری چیز جو میں آپ لوگ کی خدمت میں عرض کروں گا عزیزو اس شب میں قرآن مجید کی تلاوت کوشش کریں جتنا اس کو سمجھ کے پر سکتے پڑھیں اور اس چیز سے قرآن سے استفادہ کریں چونکہ قرآن کے نزول کے شب ہیں یہ شب قدر جو ہے اس کے دو معنی کی ہیں قدر کے ایک قدر کے معنی تو ہیں کہ وہ شرف اور فضیلت والی رات اور دوسرا اس شب قدر کی جو معنی کی ہیں وہ تقدیر یعنی مقدار معین کرنے والے چونکہ پروردکار علم اس شب کے اندر انسان کے کارخ خیر صحیحت عمر رزق اس کا تعیون کرتا ہے لہذا اس کو شب قدر کیا نام دیا گیا ہے اور اس شب کے اندر کوشش کریں کہ اپنے مرہومین خصوص اپنے مرہوم والدین کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردکار علم اس شب میں ہمیں اپنے صالح اور نیک بندوں میں کرار دیں اور ہمیں اپنے موتی اور عبادت گزار بندوں میں کرار دیں اور خاص طور پر جناب سیدہ کی ارشاد ہے کہ اپنے گھر والوں سے پہلے عزیزوں کے لئے دعا کرو آپ لوگ اپنے عزیزوں کے لئے دعا کریں انشاءاللہ پروردکار علم جو ہے وہ آپ کی دعاوں کو قبول کرے گا آپ اس شب کے اندر آج شب شہادت مولا امیر المومینین علیہ صلی اللہ وآل عبادت کی لذت کو اپنے اندر پیدا کرنی کوشش کریں آخری بات جو آپ کی خدمت میاز کروں مولا امیر المومینین سے کہ جو مولا امیر المومینین علیہ السلام بہت مسکرہ کر انتہائی شدابی اور تازگی کے ساتھ لبوں پر ذکر خدا کر رہتے تو ایک شخص نے پوچھا کہ یا علی آپ اس زخم کی حالت میں بھی اتنا شدید زخم ہے اتنے سکون سے اللہ کی عبادت کو دیکھ انجام دے رہے ہیں تو مولا نے فرما کہ میں جمال خدا کو دیکھ رہا ہوں میں خدا کے قریب ہو رہا ہوں میں اپنے آپ کو اس پانی پلائے تو اس کو کتنا مز آئے گا اس کو کتنی لذت ملے گی تو مولا نے فرما ہے میں اس پیاسے سے بھی زیادہ اس وقت لذت کو محسوس کر رہا ہوں کہ جو اس زخم کے اندر جو اللہ کی عبادت اور ذکر خدا میں مصروف ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ جتنا انسان راہ خدا میں زخم اٹھاتا اتنا اس کے زخم کے اندر جو لذت کا احساس ہوتا ہے جیسا کہ کربلا میں مولا امام حسین کے اصحاب جو جتنا زیادہ زخمی ہوتا رہا اتنا زیادہ خوشحال ہوتا رہا جتنا شہادت کے قریب جاتا خوشحال ہوتا کیونکہ جو شک خدا کی راہ کے اندر زحمتیں اٹھاتا ہے تکلیفیں اٹھاتا زخم اٹھاتا ہے پروردگار علم اس کو اپنے دیدار اور اپنے ذکر کی لذت کو اتا فرماتے ہے اور یہ عظیم ترین نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی بندے کے لیے کہ وہ کسی انسان کو ذکر کی لذت اتا فرماتے مولا سید سجاد فرماتے جب پروردگار علم کسی کو اپنے کسی بندے پر اپنا لطف کرتا اور مہربانی کرتا ہے تو اسے اپنے ذکر کی لذت اتا فرماتا ہے اور جب کسی انسان پر اپنے عذاب کو نازل کرتا ہے تو اسے مال اور اولاد اور اس کے مقام کو نہیں چھین تا بلکہ اسے اپنے ذکر کی لذت کو چھین لیتا ہے شب قدر میں آپ سب سے التماس دعا اللہم صلی علی محمد و علی محمد